میں خوزدار گیا جیل اسپیکشن کرنے کے لیے تو خوزدار کی جیل اسپیکشن کرنے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا گیٹ سے آخری بیرک میں تھا تو ایک آواز قیدی نے دی اس نے کہا جیس صاحب آپ میری بات سنیں گے میں رک گیا میں نے کہا جی میں آپی سے مننے آیا ہوں عمر کے آدمی تھے پچاس پچپنس سال عمر تھی تو جیسے انہیں جالی گے پری گیا وہ رونے شروع ہو گئے تو میں نے ان کا حلیہ دیکھا ان کا رونہ دیکھا تو میں ان کو دلاسہ دیا نے کہا آپ مرد ہیں آپ روئی نہیں رو کیوں رہیں حالانکہ کل خود میں تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا کچھ میرے ساتھ بھی اینی ہاؤ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ تو مجھے میں کراچی کا رہنے والا ہوں تو میں نے کہا آپ یہاں کہاں تو میں نے ان کا اسٹی ٹکٹ دیکھا تو ان کو عمر قید کی سزا تھی میں بڑا حیران ہوا کہ شکل اور وضع سے تو یہ آدمی کرمند رکھتا نہیں اس کو سزا کیسے ہو گئے جب میں نے جیل کا ریکارڈ وانس قریبی ساتھ میرے سٹاف تھا تو میں نے کہا کس میں کہہ دوں ان کو نائن سی کی سزا ہوئی ہے تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا آپ ناکوٹیکس کا کام کریں گے تو سزا تو ہوگی ان کا رونا بندی نہ ہوا تو ان نے کہا آپ میری بات سنیں گے میں نے کہا بلکل آپ بات کیجئے ان نے کہا جی میری ایک بدیجی تھی ان کی اپنے کوئٹہ میں شادی کی تھی ان نے کہا ٹھیک ان نے کہا ایک سال شادی چلی ایک سال کے بعد ڈیورس ہو گیا نباہ نہیں ہوا تو بچی باتی جی کو میں کراچھی جایا ہم نے کوئٹہ کی فیملی بورڈ میں ان کا سوٹ فائل کیا ڈاوری آٹھی بس کی ریٹران کا وہ سوٹ ڈگری ہو گیا تو میں اس کا ڈرنی لے کے کوئٹہ آیا میں نے ایکزیکیوشن فائل کیا اجرا کی عدارت نے مجھے سامان مہیا کر دیا ناظر نے سامان لیسٹ بنا دی جیس کا سامان تھا بچی کا جیسے ہوتا ہے تو میں نے اڈے سے جا کے ٹرک انگیج کیا ٹرک والے سے بات کی کرایا تیہ کیا ٹرک والا ٹرک لے کیا اگلے دن تیہ ہو گیا کہ صبح نکلنا ہے صبح ٹرک والا آیا اس کو اس کی جو ادائی کی کرنی تھی وہ کی ٹرک میں سامان ڈالیا اور میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کراچھی روانہ ہو گیا جب میں راستے میں ہم پہنچے اُتھر کے قریب تو وہ ٹرک کو روکا گیا انہوں نے روک لیا چیک پوست پر انہوں نے کار جیی یہ ٹرک میں آپ کا سامان ہے انہوں نے کہا ہاں جی میرا سامان ہے اِن کیوں کہ میں کراچھ کو آدمی ہوں کراچھی جا رہا ہوں اور باقی چیزیں這些 اور میں نے گھرچید بنید منازر کی ریپورٹ دنیا اجرا کا حکم بھی دکھایا انہوں نے مجھے بند کر دیا اور اسی وقت پکڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا سامان اتار دو ٹرک سے سامان اتار دیا اس کے بعد انہوں نے فرش کو کھیڑا ٹرک کا بچھلا تو پانچ سو پیکٹ چرس فرش کے اندر چھپا ہوا میرا انہوں نے مجھے بھی بند کر دیا ٹرائیور کو بند کر دیا اگلی کہانی بڑی عجیب سی ہے تفتیشی نے دونوں کو چالان کر دیا نائنسی نے اور سیسن جیس صاحب نے دونوں کو سزا دے دی عمر کے تو میں نے اس کہتی کو کہا میں نے کہا آپ نے ڈاکومنٹ ایکزیبیٹ نہیں کر آئے ہوں گے اس نے کہا جی میری ڈیفنس بلی بھی یہی تھی میں نے تمام ڈاکومنٹ ایکزیبیٹ بھی کروائی تھی رسیدی بھی اس کے موجیوں جیس صاحب نے سزا دے دی مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا آپ کی پیشی اور انہوں نے کہا جی تین ساتھ سے میرا کیس نہیں لگا شنوائی کے لیے مجھے ہوا پہ بڑی تکلیف ہوئی میں نظام کی بیٹری کی بات کرو ذہن میں رکھیے گا میں کوئٹہ آیا میں نے اپنے چیزیس کو کہا میں نے کہا سر میں انسکرشن کر کے آئے ہوں اس طرح کا کیس آیا کر اب اجازت دے میں یہ کیس اپنے پاس لگوانا چاہتا تو انہوں نے مجھے ستائش رہی کی اور کہا کہ ضرور یہی کام تو کرنے کے ہیں آپ کیوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے روزٹر کو کہا یہ فائل مجھے دے دو روزٹر سے فائل لے کر میں نے اس کو کہا صبح فکس کر دا اور وکیل کو نوٹس کر دو میں وکیل کا نام نہیں کروں گا اگر وہ پر ڈال میں بیٹھے ان کو یاد آ جائے گا رات کو میں نے فائل پڑھی آپ یقین کیجئے ہر ڈاکومنٹ اور ہر سموت اس کے اندر موجود تھا اس کی بے گناہی کا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے اس سیشن جج نے اس کو مار گیت کی سزا کیسے دی اور تین سال سے تو یہ اپین ہائی کورٹ نے چلا نہیں پا رہا تو جب میں نے آرڈر شیٹے دیکھی تو وکیل صاحب کے بار بار غیر حضر ہی پائیں مجھے اور بھی تکلیف ہوئی کہ وکیل صاحب نے رہنج میں دلیگہ مزارہ کیوں کیا میں نے ایک دن پیشی رکھی وکیل صاحب نہیں آیا نوٹس نامینٹ کیا وکیل صاحب نہیں آیا میں نے ٹیلیفون کر کے سٹاپ کو کہا اور آپ تین سال سے اجنرمنٹ لینے تو اس نے جواب دیا سر یہ ظالم میری فیس نہیں دیتا مجھے اور بھی تکلیف ہوئی میں نے کہا یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں صبح ساڑھ نو بجے میری علالت میں اس کیس کو پہلویں کریں آپ کو فائل پڑھ کے آجیں صبح ساڑھ نو بجے وکیل صاحب آئے آپ یقین کریں میں جو نہ کہتا ہوں نہ کہوں گا وکیل صاحب نے صبح بھی فائل دنی پڑھی تھی میں نے پانچ منٹ میں اس کو بری کر دیا اب اس ایک کہانی میں بہت سارے سوال ہیں بہت سارے کردار ہیں کس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے میری کیا ذمہ داری ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے میں تو قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا چاہے مجھے اس کے لئے کتنے ہی کڑوے گھونڈ کیوں نہ کرنے پڑ جائیں آپ بتائیے آپ ذمہ داری دیں گے موسیقی